بی ٹی وی نیوز اسلے کے مطابق ایس ایس پی نے اعتراف کیا اس کیس کو مزید چلانا عدالتی وقت کا زیادہ ہوگا سابق وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چہان نے کہا ہے کہ ان کی وزارت اطلاع سے بڑھ طرفی پر سب سے زیادہ خوشی بھارت کو ہوئی فیاض الحسن چہان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ ہم سب کا ادلہ پر ایمان ہے میری تلات کی وزارت کی واپسی پر سب سے زیادہ خوشی بھارتی میجر گروہ آریا انڈین خوفیہ ایجنسی رو مکس اچار پارٹی اور خصوصا مسلم لیگ نون کو ہوئی ملک کے تعلیمی داروں میں بڑھتے کرونا کیسز کے بعد بینال صوبائی وزرائی تعلیم کا ادلاس سلف کر لیا کیا ہے مفاقی وزیر تعلیم شفقت محود کی سربراہی میں بینال صوبائی وزرائی تعلیم ادلاس پانچ نومبر کو ہوگا ادلاس میں چاروں صوبوں، آزاد کشمی اور گلکت بلتستان کے وزرائی تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے ادلاس کے دوران ملک کے مختلف تعلیمی داروں میں کرونا کیسز سامنے آنے کا معاملہ زیر خور آئے گا پاکستان انفرمیشن کمیشن نے شہری کی درخواست پر چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سمیت نیب افسران کے احساسوں کی تفصیلات پر فیصلہ سنایا انفرمیشن کمیشن کے کمیشنر زاہد عبداللہ نے فیصلے میں لکھا کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن نیب کے احساسوں کی تفصیلات نہیں دی جا سکتی کوئٹا میں نانبائی ایسوسییشن کی جانب سے بارہ روز سے جاری ہرطہ لاز سے ختم کرنے کا فیصلہ جس کے بعد شہر بھر میں تندور کھل گئے ہیں اس حوالے سے صدر نانبائی ایسوسییشن رزا خلجی کا کہنا ہے کہ حکومت کا دو سو پچاس گرام روٹی کا بیس روپے کا ریٹ مزدور نہیں ہے تین سو گرام کی روٹی تیس روپے میں فروغ کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ روٹی کے حکومتی ریٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے وار مزید تیز ہو گئے جبکہ چودہ افراد جان کی بازی ہار گئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹرے کی جانب سے تازہ ادادوں شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ایک سو سرسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے کراچی کے جلہ شرکی میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث سمارٹ لاؤکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر سید محمد علی شاہ کے مطابق زلہ شرکی میں سمارٹ لاؤکڈاؤن نافذ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے زلہ شرکی میں گلشن اقبال، گلستان جہور اور شارع فیصل کے کچھ روڈ شامل ہیں سنہائی کورٹ نے جیلوں میں بائیومیٹرک نظام نہ ہونے کی وجہ سے جالی قیدیوں کو رکھنے سے مطالب سیکیٹری محکمہ داخلہ اور آئی جی جیل خانہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دائر درخواست میں موقف اپنائے گیا کہ جیلوں میں بائیو میٹرک نہ ہونے سے قیدیوں کی جانچ پرتال نہیں ہو سکتی ایک قیدی کی جگہ دوسرا قیدی سزا کاٹ رہا ہوتا ہے ملزمان اپنی جگہ کسی اور کو جیل کے اندر رکھواتے ہیں محکمہ داخلہ سندھ آئی جیل خانہ جات اور اے آئی جی لیگل نے رپورٹ جمع کرا دی میوہ شاہ قبرستان نے وزار کی ملکیت اور قبضے کے تناسے پر پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے خلاف گدی نشین آستانہ پیر عاطف کی درخواست پر عدالت نے سندھ حکومت پولس اور پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے درخواست گزار وکیل حسیب جمالی نے کہا کہ چار ہزار اسکوارڈ یارڈ زمین ہے جو درگا کے نام کی گئی ہے جس پر فیض شاہ نے مختلف تھانوں کی بتیس پولس موبائل کے ہمراہ گھہراؤ کیا گیا اور درخواست گزار کو چھ گھنٹے حراست میں رکھ کر حراسہ کیا گیا وفاقی دارہ شماریات کے مطابق ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں معمولی کمی دیکھی گئی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ 9.04 فیصد تھی جو اکتوبر میں معمولی کمی کے ساتھ 8.91 فیصد ہو گئی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں گندم 8.39 فیصد اور گندم کی مسنوات 8 فیصد مہنگی ہو گئی جبکہ پہلے سے مہنگا آٹھا بھی اکتوبر میں 4 فیصد اور مہنگا ہوا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان سے دوانائی کے شعبے کے گردشی کرز میں ایک ہزار ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے گردشی کرزوں میں کمی لانے کا مطالبہ عالمی بینک کے ذریعے کیا ہے اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ گردشی کرز سے مطالق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے ایشیای ترقیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان انصداد کرونا کے لیے 20 لاکھ ڈالر کی امداد کا محایدہ تیپا گیا حکومت نے ایڈی بی کے ساتھ انصداد کرونا کے لیے 20 لاکھ ڈالر کی امداد کا محایدہ کر لیا سیکرٹری وزارت اقتصادی امور نور احمد کا کہنا ہے کہ ایشیای ترقیاتی بینک کی کرونا کے لیے امداد پر شکر گزار ہیں ایڈی بی گرانٹ ہیل ورکرز کی تربیت بائیو سیفٹی اور لیب کے قیام کے لیے استعمال ہوگی پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرے اور آخری ونڈے میں مہمان ٹیم کا ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ اگر ہم ٹاؤس جیتے تو بیٹنگ کرتے بابر آزم نے قومی ٹیم میں تبدیلیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آج خوشدل شاہ کر ڈیبی ہوا ہے اور عابد علی کی جگہ فخر زمان ہے جبکہ حارس روف کی جگہ محمد حسنین اور فہی مشرف کی جگہ وہاں پریاس کھیل رہے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک